استنجا نہیں کرنا استنجا کرنا ہے بائیں آج سے اور دائیں آج سے تعاون لیا جا سکتا ہے کہ جس لوٹے وغیرہ کے ساتھ آپ نے پانی ڈال کر استنجا کرنا ہے دائیں آج کے ساتھ اس کو پکڑیں اور اس کے ذریعے سے پانی بائیں باقی استنجا کرنے والا جو کام ہے وہ بائیں آج سے کیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا دائیں آج سے نہیں کرنا بائیں آج سے کرنا ہے بائیں آج سے اور اس مسئلہ کی دلیل کے لیے امام بخاری نے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث میں کل تین چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں اور تینوں کی تینوں چیزیں ہیں بڑا بہترین آداب میں سے ہیں اور بڑے وقار والی باتیں ہیں اور بڑی سلیکے والی باتیں ہیں تو اس باب کی حدیث جو بیان کی گئی حدیث میں کتنی چیزیں ہیں تین نمبر ایک فرمایا جب پانی پینے لگو پانی پینے لگو پانی پیو پانی سے مراد ہے یعنی شربت بھی اسی میں شامل ہے بوتل بھی اسی میں شامل ہے جوس بھی شامل ہے لسی بھی شامل ہے تو مشروب جو پیاس بجانے کے لیے پیا جاتا ہے اس کو تین سانسوں میں پیو اور سانس برطن کے اندر نہیں لینا سانس برطن کے اندر نہیں لینا جب سانس لینے کی باری آئے تو برطن کو بالکل مو اور ناک سے دور کرو دور کر کے پھر دوبارہ پیو تاکہ وہ جو تم نے سانس لینے ہے پینے کے بعد وہ سانس تمہارا اس برطن کے اندر نہ ہو کتنی پیاری بات بتائی کیونکہ مشروب کے اندر سانس لینے یہ جانوروں کا کام ہے جتنے بھی جانور پانی پیتے ہیں ذرا دیکھ لینا تو مشروب کے اندر سانس لینے یہ جانوروں کا کام ہے تاکہ انسان میں اور جانور میں فرق ہو فرمایا تم نے جب پانی پینے ہے تو سانس برطن کے اندر نہیں لینا برطن کو جدا کر کے سانس لینا ہے دوسری چیز فرمایا جب تم قضاء عاجت کرو قضاء عاجت کے لیے جاؤ بیت الخلا تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا یہ میرے اللہ کا ایک نظام ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ نے مختلف آزا بنائی اور ہر آز عضو کا میرے اللہ نے ایک علاق علاق درجہ رکھ دیا علاق علاق حکم بیان کر دیا تو وہ شرمگاہ بھی انسان کی ایک عضو ہے تو فرمایا جب تم قضاء عاجت کے لیے بیت الخلا جاؤ تو اس دوران اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا نہیں ویسے یہ عام چھونا سے بھی منع کیا نمبر تین تیسری بات یہ بیان کی یہ اس حدیث میں کہ جب تم قضاء عاجت سے فارغ ہو جاؤ تو دائیں آت سے استنجا نہیں کرنا تو نمبر ایک پانی پینے کے دوران سانس برتن میں نہیں لینا برتن کو دور کر کے چی طرح پھر سانس لو نمبر دو جب بیت الخلا جاؤ قضاء عاجت کے دوران آپ نے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھونا نمبر تین قضاء عاجت سے فارغ ہونے کے بعد دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہیں کرنا اب ترجمہ پر غور باب النہی عن الاستنجائی بالیمین نہی نہی کا معنی عام بالکل اللفظ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں بھی منع کرنا نہیں کرنا روکنا استنجا معنی استنجا ہو گیا یمین کا معنی ہے دائیں ہاتھ باب النہی یہ باب ہے کہ منع ہے استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ منع ہے استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے حدثانہ معاذ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کیا معاذ بن فضالہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شام دستوائی نے وہ نقل کرتے ہیں یحیٰ بن ابی کثیر سے وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن ابی قطادہ سے اور وہ نقل کرتے ہیں اپنے باپ ابو قطادہ سے قال ابو قطادہ رضی اللہ تلہانو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شاربہ اہدکم جب تم میں سے کوئی پیئے اذا جب شاربہ پیئے اہدکم تم میں سے کوئی اذا شاربہ اہدکم جب تم میں سے کوئی پیئے فلا یتنفس پس وہ سانس نہ لے فی الانائی برطن میں پینے کے دوران برطن میں سانس نہ لے دوسری بات وَإِذَا عَتَ الْخَلَا جَبْ بَيْتُ الْخَلَا کو جائے تو فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيْمِنِي اپنی شرمگاہ کو دائیں آتھ سے نہ چھوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں آتھ سے نہ چھوئے نمبر تین وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيْمِنِهِ اور استنجہ نہ کرے دائیں آتھ سے یتمسح کا من ہے استنجہ کرنا تو استنجہ بھی نہ کرے دائیں آتھ سے تو گوئے اس حدیث میں ان تین باتوں سے روکا گیا ہے ان تینوں باتوں سے انسان کو رک جانا چاہیے یہ کام نہ کرے نمبر ایک پانی پینے کے دوران سانس برطن کے اندر نہیں لینا نمبر دو قضاء آجت کے دوران اپنے دائیں آتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھونا نمبر تین استنجہ دائیں آتھ سے نہیں کرنا اس کے بعد باب نمبر انیس جی باب نمبر انیس بابن لا یمسکو ذکرہو بیمینہی اذا بالا حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا العوزائیو عن یحیٰ بن نبی کثیر عن عبداللہ بن نبی قطادہ عن نبی عن نبی صلی اللہ و علیہ وسلم قال اذا بالا احدكم فلا یأخوذن ذکرہو بیمینہی ولا یستنجی بیمینہی وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنْعَائِي یہ باب ہے اس میں بھی حدیث بھی وہی ہے باتیں بھی وہی ہیں مگر پہلے باب میں امام بخاری نے عنوان دے کر یہ مسئلہ سمجھایا کہ دائیں آتھ سے استنجہ نہیں کرنا اب ظاہر ہے وہ حدیث نقل کی تو پوری نقل کرنی تھی اب یہ آجہ والا باب قائم کر کے اسی حدیث میں جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے اس مسئلہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پشاب کرے قضاء آجد کے لئے جائے تو آپ نے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوئے نہ اس میں یہ نہ چھونے والا جو مسئلہ ہے اس کو مقصود بزاد بنا کر بیان کیا گیا ہے باب ان لائم سے کو ذکرہو یہ باب ہے کہ نہ چھوئے نہ روکے نہ تھامے نہ چھوئے یہ سارے معنی اس کے ٹھیک ہے لائم سے کو نہ تھامے لائم سے کو نہ چھوئے لائم سے کو نہ روکے ذکرہو اپنی شرمگاہ کو بیمین ہی دائیں آتھ کے ساتھ اِذَا بَالَ جَبْ پِشاب کرے تو پشاب کے دوران دائیں آتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھونا منہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں عدیث بیان کی محمد بن یوسف نے وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا اوزائی نے وہ نقل کرتے ہیں یحجی بن نبی کثیر سے وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن نبی قطادہ سے وہ نقل کرتے ہیں اپنے باپ ابو قطادہ سے وہ نقل کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قَالَ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اِذَا بَالَ اَخَدُكُمْ اِذَا کے کیا منہیں جب بَالَا کے کیا منہیں پیشاب کرے اِذَا بَالَا جب پیشاب کرے اَخَدُكُمْ مِنِہِ اور نَئِسْتِنْجَا کرے دھائیاں سے وَلَا يَتَنَفَسْفِلْ اِنَائِ اس کا کیا منہیں اور برطن میں یعنی پینے کے دوران برطن کس لفظ کا ترجمہ ہے اِنہ اِنہ کا منہ ہے برطن تو برطن میں سانسو نہ لے آگے باب نمبر بیس باب الاسنجائب الحجارہ حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمر بن یحیٰ بن سعید بن عمر مکی عن جددہی نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال اتبات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجتہی وکان لا یلتفتو فدنوت منہو فقال ابغنی احجارا استنفذ بہا او نحوهو ولا تاتنی بیعظم ولا روشن فاتیتو بی احجار بی طرف سیابی فوزاتو الاجم بہی وآرزتو انہو فلما قضا اتباؤ بہن اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی قضاء آجت کرے تو قضاء آجت کر کے فارغ ہو جائے تو پتھروں کے ساتھ کیا کرے استنجا کس کے ساتھ ہو پتھروں کے ساتھ استنجا کرے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جیسے ہمارے موجودہ زمانے میں شہر کے اندر بیت الخلا ہوتے ہیں یہ اس طرح کے بیت الخلا نہ ہو باہر کھولی جگہ ہو جہاں پتھر استعمال کریے جاتے ہیں تو وہاں پتھر استعمال کیے جائیں اور اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیے جائیں کیونکہ اگر ان بیت الخلاوں میں آپ سنت پورا کرنے کے لئے پتھر استعمال کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا عذیت ہوگی مشکل پیش آئے گی لہٰذا شہروں میں اگر یہ سنت پوری کرنی ہو تو پتھر کا قائم مقام ہے ٹیشو پیپر لہٰذا پہلے اپنی توارت کے لئے ٹیشو پیپر استعمال کریں اور ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے بعد پھر پانی استعمال کریں پتھر تو جالت نہیں ہے یہ پتھر تو جالت نہیں ہے جنس نہیں کرے گا ہاں ایک ہوتا ہے پشاب اور ایک ہوتا ہے براز یعنی پاخانہ پشاب کے لئے استنجا کرنے کے لئے پتھر نہیں ہوتا وہاں ڈیلہ استعمال کرنا ہوتا ہے چونکہ ڈیلہ جو ہوتا ہے وہ جازب ہوتا ہے اور جہاں تک مسئلہ ہے پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد تو وہ پتھر استعمال کیے جاتے ہیں ہاں البتہ بعض پتھر بھی اس قسم کے ہوتے ہیں اگر کے ہوتے وہ بعض ہی بعض ہیں کہیں نہ کہیں بعض پتھر بھی ڈیلے کی طرح جازب ہوتے ہیں اس پتھر کا نام بھی عام پتھروں کے مقابلے میں الادہ ہی ہوتا ہے ہماری زبار میں اس کو کہتے ہیں پورو پتھر پورو ڈیلے کی ہوتا پتھر ہے مگر وہ جازب ہوتا ہے تو شہروں میں یہ سنت پوری کرنی ہو تو پہلے ٹیشیو پیپر استعمال کیا جائے اور اس کے بعد پتھر استعمال کیا پانی یہ صفائی کا جس قدر احتمام ہوگا جو لوگ عبادات والے ہیں ذکر و اذکار والے ہیں ان کے لئے بڑی بشارت عزمہ ہے جتنا ان کے جسم کی طوارت ہوگی جس قدر کپڑوں کی نظافت ہوگی اسی قدر نیکی کی طرف اللہ ان کا دل مائل کر دیتا ہے یعنی جسم کی طوارت کپڑوں کی طوارت نظافت ہوگی اس کا ایک حق سپڑتا ہے انسان کے دل پر جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے نیکی کے کام کی طرف رجحان میلان ہو جاتا ہے اس باب میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تلانو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے چال پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور میں بھی پیچھے پیچھے چال پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دائیں بائیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے سیدھے ہی جا رہے تھے یعنی حضرت ابو حریرہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے وہ چلنے کا نقشہ یاد ہے میں ذرہ برابر بھولا نہیں ہوں اللہ کے پاک پیغمبر قضاء حاجت کے لیے نکلے اور میں بھی پیچھے چال پڑا اور اللہ کے نبی سیدھے ہی جا رہے تھے دائیں بائیں پیچھے مڑ کر رہو دیکھ نہیں رہے تھے میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید رسول اللہ کو میرے آنے کا پتہ علم نہیں ہے کہ میں بھی پیچھے آ رہا ہوں کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھ جو نہیں رہے دائیں بائیں تو آپ کی توجہ ہے ہی نہیں مگر نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بلایا مجھ سے ایک بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے آنے کا آپ کو علم ہے میری آٹھ میرے چلنے سے انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ پیچھے آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے پتھر تلاش کر کے لاؤ اس میں گوبر بھی نہ ہو ہڑی بھی نہ ہو کسی جانوار کی کسی چیز ہڑی بھی نہ ہو اور گوبر بھی نہ ہو پتھر تلاش کر کے لاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پتھر لے آیا آپ نے کپڑے میں آپ نے کپڑے میں میں نے پتھر ڈالے اور ڈال کر میں لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیش کیے آپ نے وہ پتھر لیے قضائے آجت کی اور اس کے بعد آپ نے ان پتھروں کو استعمال کیا ان پتھروں کے ساتھ آپ نے استنجا کیا تو ثابت ہو گیا کہ قضائے آجت کے بعد استنجا کرنے کے لئے پتھر استعمال کرنا باب الاستنجا بالحجارہ یہ باب ہے کیا معنی ہے پتھر کے ساتھ ہو پتھر کس لفظ کا معنی ہے حجارہ باب الاستنجا یہ باب استنجا کرنا بالحجارہ پتھر کے ساتھ استنجا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے صفائی تعارض پاکیزگی امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن محمد مکی نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کی عمر بن جہیہ بن سعید بن عمر مکی نے وہ نکل کرتے ہیں اپنے دادا سعید بن عمر سے اور وہ نکل کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتباتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا ہوں اللہ کے نبی جا رہے تھے اور آپ کے پیچھے میں بھی جا رہا تھا وَخَرَجَ لِهَا جَتِهِ اور نبی علیہ السلام نکلے قضاء حاجت کے لیے وَقَانَ لَا يَلْتَفِتُو اور اللہ کے پاک پیغمبر ادھر ادھر متوجہ نہیں ہو رہے تھے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے سیدھے ہی جا رہے تھے فَقَانَ لَا يَلْتَفِتُو اللہ کے پاک پیغمبر سیدھے ہی جا رہے تھے ادھر ادھر متوجہ نہیں ہو رہے تھے فَدْنَوْتُ مِنْهُ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا دَنَوْتُ قریب ہونا فَدْنَوْتُ مِنْهُ پس میں قریب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فَقَالَا نبی کریم علیہ وسلم نے میرے قرب کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا اَبْغِنِي اَحْجَارًا مِرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ اَبْغِنِي تلاش کرو میرے لیے اَحْجَارًا پتھر اَسْتَنْفِذُ بِهَا یا اس طرح کا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا تَعْتِنِي بِهَزْمِنْ میرے پاس ہڈی لے کر نہ آنا میرے پاس ہڈی لے کر نہ آنا وَلَا رَوْسِنَا اور گبر بھی لے کر نہ آنا فَأَتَتُهُ بِهَحْجَارًا پس میں لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند پتھر بے طرف سیہ بھی اپنے کپڑوں کے کنارے میں رکھ کر فَوَزَتُهَا إِلَا جَمْبِهِ وہ لاکر میں نے رسول اللہ کے قریب رکھ دیئے وَآَرَزْتُوَانُو اور میں پیچھے آٹ گیا آرَزْتُو یہاں پیچھے آٹنا میں پیچھے آٹ گیا فَلَمَّا قَزَا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے آجد کی تو اَتْبَاهُ بِهِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اَتْبَاهُنَّا وہ پتھر استعمال کیے ان کے ساتھ صفائی کی تو عارت کی اور استنجا کیا یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں اگلے باپ میں مستقل بھی آ رہا ہے مگر یہاں ہی سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیت گوبر اور ہڈی ہڈی نہ لانا تو کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا ہے گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا ہے اب پہلے تو یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈی کے ساتھ گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے کیوں منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جنات کا وفد آیا اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم آپ سے عدیہ مانگنے آئے ہیں جنات کا وفد آیا اور انہوں نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم آپ سے عدیہ مانگنے آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیا عدیہ مانگنا چاہتے ہو فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو یہ حکم کر دیں کہ وہ عدی کے ساتھ استنجا نہ کیا کریں اور گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا کریں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عدی کو ہمارے لئے خوراک کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اس گوبر کو ہماری سواریوں کے لئے خوراک کا ذریعہ بنا دیتا ہے اگر اس عدی کے ساتھ استنجا کر لیا جائے تو پھر اس عدی سے جو اللہ ہمیں گوشت عطا کرتا ہے خوراک دیتا ہے تو وہ آسلو نہیں ہوتی اللہ تعالی اپنی غیبی قدرت کے ساتھ اس عدی کو جنات کے لئے پرگوشت بنا دیتے ہیں پرگوشت بنا دیتے ہیں اور گوبر کو اللہ تعالی ان کی سواریوں کے لئے خوراک بنا دیتا ہے اور اگر انسان اس کے ساتھ استنجا کر لے یا تو وہ پرگوشت اڈیاں ہوتی نہیں اور گوبر وہ خوراک والا کام دیتا ہی نہیں اور یا دیتا ہے مگر گندگی کے ساتھ آلود ہونے کی وجہ سے پھر قابل نفع نہیں رہتا تو اس سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اے اللہ کے رسول ہم آپ سے یہ حدیعہ مانگنے آئے ہیں کہ تم آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ وہ حدی کے ساتھ اور گوبر وغیرہ کے ساتھ استنجا نہ کیا کریں جنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے بقائدہ حکم دیا امت کو جانے ترمزی میں حدیث ہے اور اسی طرح مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے سیائے ستہ چھے بڑی کتابوں میں چھے ہے اس میں بھی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگو تم حدی کے ساتھ بھی استنجا نہ کرنا اور گوبر کے ساتھ بھی استنجا نہ کرنا یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہیں تو اس لئے منع کیا کہ حدی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا گوبر کے ساتھ استنجا نہیں اتنی بات سمجھ آگئی اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھو کہ استنجا جنہ چیزوں کے ساتھ کرنا منع ہے حضور نے منع کیا ہے درحقیقت اس کے اندر ایک علت ہے ایک چیز ہے ایک سبب ہے دلیل کا اخذ ہے اور وہ علت جس جس شہ میں بھی پائی جائے گی تو اس شہ کے ساتھ استنجا کرنا مقروح ہوگا مثلا وہ ایک علت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خوراک بنے خوراک ہو اس چیز کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے ہر وہ چیز جو خوراک ہو اس کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے یہ خوراک والی علت جس شہ میں بھی پائی جائے گی اس کے ساتھ استنجا کرنا مقروح ہوگا نمبر دو ہر وہ چیز جو محترم ہو احترام والی ہو عزت والی ہو اس کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے نمبر تین ہر وہ چیز جو انسان کے لئے مذر ہو ضرر رسا ہو تکلیف دے ہو اس چیز کے ساتھ بھی استنجا کرنا منع ہے نمبر چار ہر وہ چیز جو گندی ہو اور نجس ہو اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا منع ہے اب پہلی چیز ہوگی خوراک جو چیز خوراک ہو کھانے کی ہو اس کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہو آدمی خوش و روٹی کے ساتھ استنجا کرے مازل اللہ کسی پھل کے ساتھ کرے خانے کی کسی چیز کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں اور اسی طرح آر وہ چیز محترم کیونکہ کھانا ایک احترام والی چیز بھی ہے تو آر وہ چیز جس کے اندر احترام کا پہلو پایا جاتا ہو یہاں تک کہ یہ جو کاغذ ہیں اخبار کے کاغذ ہوں یا کوئی بھی اس طرح کے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی استنجا نہ کیا جائے بعض اوقات ان کاغذوں میں کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا عدب ضروری یا وہ نہ بھی ہو تو کم از کم جو سیائی ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اور یہ کاغذ اچھے کاموں میں استعمال ہوتا ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے تو ہر وہ چیز چیز جو جو ضرر رساں ہوں مثلا اڈی کے ساتھ منع انہیں کہ ایک وجہ تو بتا دی گی حدیث سے اور اس کے علاوہ یہ ضرر رساں بھی ہے کہ بعض اوقات اڈی تیز ہوتی ہے تیزی کے وجہ سے انسان اگر اختیاط نہیں کرے گا تو استنجا کرنے میں اس کو خراش اور زخم بھی آ سکتا ہے اور وہ بعض اوقات اتنا بگڑ جائے تو انسان کے لئے بڑا تکلیف کا باعث بنے گا یا اسی طرح ٹھیک رہی ہے اس کے تیز ہو یا پتھر ہو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو دھار والا نہ ہو تیزی والا نہ ہو جو انسان کے لئے عذیت کا باعث بنے ایسا بھی نہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو انسان کو اور کوئی خراب کرے جیسے کوئلہ وغیرہ اگر لے گیا اس سے استنجا کیا تو اس سے انسان کو اور عذیت پہنچے گی جسم بھی خراب ہوگا اور اگر لباس سفید تو تو یہ چیزیں جن میں پائی جائیں اس چیز کے ساتھ استنجا کرنا درست تو نہیں باب نمبر اکیس عبداللہ یکولو اتن نبی صلی اللہ علیہ سلم الغائد فامرنی ان آتیو بسلاسة احجار فوجت حجرین والتمست سالس فلم اجد فاخذت روستا فاتیت حو بیا فاخذ الحجرین والکر روست وکال حضار اکسن وکال ابراہیم بن یوسف نبی آن نبی عساق حدث نی عبد الرحمن بن اسود نبی اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ گوبر اور لید کے ساتھ استنجا نہیں کرنا گوبر اور لید کے ساتھ استنجا نہیں کرنا ویسے ویسے تو دین کا مسئلہ جان بھی ہو وہاں یہ مفید ہوتا ہے یہاں تک کے حدیث میں ہے کوئی آدمی دین کا ایک ایسا مسئلہ سیکھ لے جو چند لمحات میں سیکھا جا سکتا ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے اور وہ سیکھ سکتا ہے اور وہ پوری زندگی میں ایک دفعہ ہی کام آ سکتا ہے فرمایا دس ہزار درم صدقہ کرنے کے مقابلے میں اس کا سواب زیادہ ہے تو یہ مسائل جو یہاں بیان ہو رہے ہیں یہاں لاور شہر میں رہتے ہوئے تو ان کی ضرورت محسوس ہو نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار ہمیں دیاتوں میں بھی جانا پڑتا ہے اور وہاں یہ چیزیں پھر پیش آ جاتی ہیں اور جو لوگ دیاتی زندگی گزارتے ہیں وہاں تو ان جیسے مسائل کو بتانے کی اشد ضرورت ہے آئی بات ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے میں آل علم عزرات سے جہاں جاؤں کوئی میٹم کوئی مشابرات کوئی مشورہ ہوتا ہے میں بڑی ترغیب دیتا ہوں بھائی جہاں کام کرتے ہو وہاں کی ضرورت کو سامنے رکھو بجائے بڑے بڑے مسائل میں لوگوں کو الجانے کے اور لڑانے کے یہ بنیادی مسائل بتاؤ جس سے انسان انسان بنے تو یہ مسائل آمیں بھی ضرورت آ سکتے ہیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں تو ضرور ہی یہ مسائل بتائے جائیں تو گوبر اور لیت کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے جو امام بخاری نے بطور دلیل کے بیان کی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء عاجد کے لیے تشریف لے گئے اور آن رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے کونوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ تھے تو نبی علیہ السلام نے بڑی توجہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جاؤ میرے لیے تین پتھر تلاش کر کے لاؤ معلوم ہوتا ہے وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں ذرا پتھر آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جنگلات میں بیابانوں میں جنگلات میں دور دراز علاقوں میں بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں اس تینجے کے لیے پتھر کا ملنا بھی بڑا دشوار کون مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کو تردد دعا کی ایسا بھی ہو سکتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیاری کرنا میں آپ کو لے جاؤں گا ایسی جگہ میں وہاں پھر تلاش کرنا کتنی دکت سے پتھر ملیں گے تو حدیث کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے لئے تین پتھر تلاش کر کے لاؤ کہتے ہیں میں گیا میں نے تلاش کیے دو پتھر تو مل گئے تیسرا نہ ملا دو پتھر مل گئے تیسرا نہ ملا تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ نے کہا تو تین کا ہے ملے دو ہیں تیسرا ملا کوئی نہیں تو کہتے ہیں ایک لید تھی خوشک میں نے وہی اٹھا لی تیسری وہ ساتھ شامل کر لی جب میں لے کر آیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا عبداللہ یہ دو پتھر تو تیسرا فرمایا یا رسول اللہ بڑا تلاش کی ہے ملا کوئی نہیں پھر میں لید ہی لی آیا تو نبی علیہ السلام نے لید کو پھینکا اور فرمایا حاضر رکھ سن یہ تو خود گندی چیز ہے تو گندی سے تو عرض کیسے آسل ہوگی تو پھر دو پتھر آپ نے استعمال کر لی سمجھ آ گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ بھی واضح ہو گیا اس سے پہلے انہیں اس چیز کا علم نہ تھا کہ اس کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہو نہیں اور یہاں ایک بات یہ یاد رکھنا جو حضور نے فرمایا میرے لیے تین پتھر لاؤ تو اصل استنجا اگر پتھروں کے ساتھ کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور یہ مسئلہ سامنے آ جائے تو کوئی خاص تعداد استنجا کے لیے مقرر نہیں ہے پتھروں کی استنجا کے لیے پتھروں کی خاص تعداد متعین اور مقرر نہیں ہے بلکہ دار و مدار ہے صفائی اور طوارت بار جتنے پتھروں سے طوارت اصل ہو سکتی ہے اتنے پتھر استعمال کرنا جائے جائے بعض اوقات تین پتھروں سے بھی کام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات انسان کمزور ہے ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ تین پتھروں سے کام ہو نہیں چلتا تو وہ کہہ جی حدیث میں تین کا ذکر آیا ہے لہٰذا اس سے آگے میں نے کرنے نہیں نا جتنے سے کام بن سکتا ہے تو عارت اصل ہو سکتی ہے اصل مقصد ہے صفائی اصل کرنا اور وہ جتنے پتھروں سے ہو سکتی ہے اتنے پتھر استعمال کرنا جائز ہے ہاں البتہ تاک کا لیاز کرنا بہتر ہے مستحب ہے تاک تاک سمجھتے ہو نا تاک کا لیاز کرنا یہ مستحب ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی پتھروں کے ساتھ استنجا کرے ہیں وہ تاک کا لیاز کرے ہیں اگر دو پتھروں سے یہ مستحب ہے اللہ کے نبی نے یہی فرمایا من استجمرا جو پتھروں سے استنجا کرے ہیں فلیوتر وہ تاک کا لیاز کرے ہیں من فعلا جس نے تاک کا لیاز کر لیا فقد احسانہ اس نے بڑا اچھا کام کیا وَمَلَّا اور جس نے نبی کیا فَلَا حَرَج کوئی حَرَج نہیں ہے اس پر کوئی الزام نہیں کہ ساری دنیا اس کے پیچھے ہی پڑ جائے یار آپ نے جو پتھر استعمال کیے آپ تو مرتض ہوگے فَلَا حَرَج کوئی گناہ بھی نہیں ہے کیوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود بھی دو پتھر استعمال کیے جیسے ابھی میں نے حدیث بیان کی جب عبداللہ بن مسعود کو کہا تین پتھر لاؤ وہ دو پتھر گوبر لائے گوبر پھینک دیا اور دو پتھروں کے ساتھ آپ نے کیا کر لیا استنجا کر لیا حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے دور میں انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ تین پتھر استعمال کرنا ضروری ہیں تین پتھر استعمال کرنا حضرت عیشہ نے یہ محسوس کیا تو حضرت عیشہ نے پھر اصلا کرتے ہوئے فرمایا نہیں تین پتھر استعمال کرنا ضروری نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهَا تُجْزِعُ اس لیے کہ تین پتھر عموماً کفائے تو کر جاتے ہیں کام اس سے آسل ہو ہو جاتا ہے ترجمہ پر غور بابوں لا يستنجا برعوس استنجا نہ کیا جائے لید کے ساتھ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کیا ابو نوائم نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زہر نے وہ نقل کرتے ہیں ابو اسحاق سے وہ فرماتے ہیں لَيْسَ أَبُوْ عُبَیْدَ ذَكَرَهُ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ابو عبیدہ کا اس حدیث کی سند میں ذکر نہیں کیا انہوں نے یوں ذکر کیا ہے عبدالرحمان بن اسود انعبیے عبدالرحمان عبدالرحمان بن اسود وہ نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے انہوں سمی عبداللہ انہوں نے سنا حضرت عبداللہ بن مسعود سے یقول وہ فرماتے ہیں اَتَنْ نَبِيُّ صلی اللہ وَلَيْهُ آئے نبی کریم صلی اللہ وَلَيْهُ وَلَيْهُ الْغَائِتَ غائت کا کیا منہ ہے ہاں قضاء حجت کے لئے آپ نے بھی ٹھیک کیا ترجمہ فَأَمَرَنِ مجھے اَنْ آتِيَهُ یہ کہ میں لے آؤ رسول اللہ کے لئے بِسَلَا سَتِ اَحْجَار کیا منہ ہے آٹھ پتھر تین تین پتھر دیکھا نا اب آپ نے یہ پڑا تو آپ کو پتا چلا سلاسہ کا منہ کیا ہوتا ہے تین تو اگر آپ نے یہ قرآن عدیس نہ سیکھا ہوتا تو میں کہہ دیتا یہ آٹھ پتھر تُسا بھی کہنا تھی یہ ٹھیک آٹھ پتھر تُو ساڑے مولی صاحب نے کہہ یہ دیتا ہے آٹھ پتھر تگل مو کی بِسَلَا سَتِ اَحْجَار تین پتھر فَوَجَتُ حَجَرَئِنَ دو پتھر وَالْتَمَسْتُ سَالِسَ اور میں نے تلاش کیا الْتَمَسْتُ تلاش کرنا وَالْتَمَسْتُ اور میں نے تلاش کیا السالِسَ تیسرے پتھر کو وہ میں نے تلاش کیا فَلَمْ عَجَدُ مَگر تلاش کے باوجود نَمِلَا فَأَخَذْتُ الرَّوُسَ میں ایک لید ہی اٹھا کر لے آیا ہوں فَأَتَئِتُ بِحَا میں لے آیا اس کو فَأَخَذَ الْحَجَرَئِنَ نَرْسُولِ کرِمِ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے اَخَذَا لے لیے الْحَجَرَئِنَ دونوں پتھر وَأَلْكَرْرَوْسَتَا اور لید کو ٹھینک دیا وَقَالَوْرْ فرمائیا آزَا رِكْسُنُ یہ تو گندی ہے یہ تو نجس ہے رِكْسُنُ بَمَعَنَا نَاپَاق گندی نجس تو گندی چیز سے کیسے تو آرت حاصل ہوگی آگے اسی حدیث کی دوسری سند بیان کی ہے اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تین باب قائم کیے ہیں اور ان تین بابوں میں جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرے تو وضو کے دوران ہر وضو کو ایک ایک مرتبہ دونا بھی ٹھیک ہے اگر صحیح دویا جا سکے دو دو مرتبہ دونا بھی ٹھیک ہے اور تین مرتبہ دونا بھی ٹھیک ہے ایک مرتبہ دونا ہے فرض یہ تو کم از کم تر جائے ایک ایک مرتبہ دونا عرضوں کو یہ کیا ہو جائے گا فرض اور تین مرتبہ عرضوں کو دونا یہ ہے سنت اور دو مرتبہ عرضوں کو دونا یہ ہے جائز یہ ہے شریعہ سیعت ایک مرتبہ عرضوں کو دونا کیا ہے فرض تین مرتبہ عرضوں کو دونا کیا ہے سنت اور دو مرتبہ دونا کیا ہے جائز تو اللہ کے پاک پیغمبر نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی اگر کسی آدمی کو ایسی کوئی مجبوری عذر لاحق کو کہ وہ ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں دو سکتا تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دیا اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ کوئی تردد کی ضرورت نہیں ایک ہی مرتبہ دو دو مرتبہ کی بھی سہولت آگی تین مرتبہ سنت ہے تو ایک مرتبہ فرض دو مرتبہ جائز اور تین مرتبہ باب الوضوح مرتن مرتن یہ باب ہے وضوح کرنا ایک ایک مرتبہ یعنی آزائے وضوح کو دونا حدثنا محمد بن یوسف امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کے ہمارے استاد محمد بن یوسف نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صوفیان نے وہ نقل کرتے ہیں زید بن اسلم سے وہ نقل کرتے ہیں حطوہ بن یسار سے وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس سے قالا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توزعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتن مرتن ایک ایک مرتبہ یعنی ہر حضور کو ایک ایک مرتبہ دویا دوسرے باب میں دو دو مرتبہ کا ذکر ہے باب الوضوح مرتین مرتین مرتن ایک مرتبہ یوسی کا تصنیہ آ جائے گا مرتین مرتین باب الوضوح یہ باب پہ وضوح کرنا دو دو مرتبہ یعنی ہر حضور کو دو دو مرتبہ دونا حدثنالحسین ابن عیسیٰ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کیا ہماری استاد حسین بن عیسیٰ نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یونس بن محمد نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبردی فلیح بن سلیمان نے وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عبی بکر بن محمد سے محمد بن عمر بن حضم سے وہ نقل کرتے ہیں عباد بن تمیم سے اور وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن زید سے وہ کسے نقل کرتے ہیں عبداللہ بن زید سے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع وضوح کیا مرتین مرتین دو دو مرتبہ یعنی ہر حضور کو دو دو مرتبہ دویا باب الوضوح سلاسن سلاسن یہ باب ہے کہ وضوح کرنا تین تین مرتبہ یعنی آر وضوح کو کتنی کتنی مرتبہ دویا تین یہاں حدیث طرح طویل ہے بڑی توجہ رکھنا ترجمہ بارا حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ الویسی امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد عبدالعزیز بن عبداللہ الویسی نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابراہیم بن سعد نے وہ نقل کرتے ہیں ابن شہاب سے بے شک عطاب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ انہ خمران بے شک خمران یہ نام ہے ایک آدمی کا مولا عثمان یہ آزاد کردہ غلام ہے حضرت عثمان کا یعنی خمران غلام تھا حضرت عثمان کا اور حضرت عثمان نے پھر اس کو کیا کر دیا تھا آزاد انہ خمران بے شک خمران جو آزاد کردہ غلام تھا حضرت عثمان کا اخبرہو اس غلام نے خبر دی اس نے بتایا کہ انہو را عثمان ابن حفان انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا حضرت عثمان بن حفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دہا بے انہائن کیا ترجمہ ہوگا ہاں برتن مرتن مانگا دہا مانگنا بے انہا برتن تو دہا بے انہائن حضرت عثمان نے پانی کا برتن مانگوایا فَأَفْرَغَ عَلَىٰ كَفَي پس انہوں نے پانی ڈالا آپ نے دونوں سلاسہ مرار کتنی مرتبہ تین فَغَسَلَهُمَا پس ان دونوں کو دویا ثُمَّا أَدْخَلَ يَمِينَهُ پھر حضرت عثمان نے داخل کیا اپنا دائیں آت فِي الْإِنَائِ برتن میں تو اس سے پانی لیا فَمَزْمَزَا کیا معنی ہے؟ موہ میں مزْمَزَا کا معنی موہ کلی کرنا فَمَزْمَزَا موہ میں پانی ڈال کر اندر ہلایا کلی کی وَسْتَنْسَرَا اور ناکو جھاڑا ناکو جھاڑا یعنی پانی ڈال کر اس کو پھر صاف کیا سُمَّا غَسَلَ وَجَاؤُ پھر دویا اپنے چہرے کو سلاسا وَجَدَئِهِ اور دویا اپنے دونوں ہاتھوں کو اِلَلْ مِرْفَقَئِن کونیوں تک سلاسا مرار تین مرتبہ سُمَّا مَسَحَ بِرَاسِهِ پھر مَسَحَ کیا اپنے سر مبارک کا پھر مَسَحَ مَسَحَ کیا بِرَاسِهِ اپنے سر کا سُمَّا غَسَلَ رِجَ لَئِيهِ پھر دویا اپنے دونوں پاؤں کو سلاسا مِرَار سر کے مَسَحَ میں تین کا ذکر نہیں ہے معلومہ سر کا مَسَحَ ہر عالم ایک ہی مرتبہ ہے پاؤں کو دویا تین مرتبہ اپنے دونوں پاؤں کو دویا تین مرتبہ ہے تین مرتبہ ہے سُمَّا قَالَ پھر حضرت عثمان نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيِّهِ وَسَلَّمْ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ تَوَزَّعَ جِسْنَي وُضُو کیا نَحْوَ وُضُو اِحَاذَا میرے اس وُضُو کی طرح اشارہ کر دیا کہ حضرت عثمان نے رسول اللہ والے وُضُو کو بیان کیا عمل کر کے دیکھایا کہ میں نے اللہ کے پاک پہمبر کو وُضُو کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کے نبی نے اس طرح وُضُو کیا تھا پورا عمل کر کے عملی طور پر بتایا کہ رسول اللہ نے وُضُو آئے آئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مَنْ تَوَزَّعَ جس آدمی نے وُضُو کیا نَحْوَ وُضُوئی حَضَ میرے اس وُضُو کی طرح وُضُو کر لیا اس کے بعد سُمْ مَسُ اللَّهَ رَكَتَئِن پھر دو رکت نماز پڑی اس نماز کا کیا نام ہے تَحیط الْوُضُو کیا نام ہے اس کا تَحیط الْوضُو سُمْ مَسُ اللَّهَ پھر نماز پڑی رکتہ انہیں دو رکتیں یعنی تَحیط الْوضُو لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَوُ اور ان دو رکتوں میں اپنے آپ سے باتیں نہ کیوں اللہ کریمے سے باتیں کیوں یعنی خیالات نہ لائے ہوں دو رکتیں پڑے اور خیالات نہ لائے ہوں پوری توجہ کے ساتھ دل سے بھی توجہ اور توجہ آصل کرنے کا سب سے بہترین ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی سوچا کہ مجھے نماز میں کوئی خیال نہ آئے کوئی وسوسہ نہ آئے تو وہ آدمی نماز کا جو سبق ہے اس کے ترجمے پر بھی دیان رکھے جب وہ الفاظ پڑے تو الفاظ کا ترجمہ ایسا آتا ہو کہ مزہ ہی آگئے جب وہ اللہ اکبر کہے تو پتہ چلے اللہ اکبر کیا ہے جب معنی کی طرف توجہ ہوگی تو پھر انسان کو نماز میں وسوسے لیکن اس حدیث میں جو بات ہے وہ یہ ہے ایک ہے وسوسے کا آنا ایک ہے وسوسے کا لانا تو یہاں جو من ممانیات کی جا رہی ہے وہ وسوسہ لانے کی ہے کہ جان بوجھ کر ما شروع کر لیے چلو نہ تھوڑا حساب کتاب بھی کر لیے نہ وسوسہ لائے نہ سوچے نہ کہ اسے آپ نے حساب کتاب میں نہ لگ جائے اگر وسوسہ آ جائے تو وہ اور بات ہے وہ اس میں شامل نہیں وہ بندے کے اختیار میں نہیں مگر وسوسہ آ جانے سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا اگر نماز کے ترجمے پر توجہ ہو تو پھر وسوسہ آئے گا بھی نہیں تو جو آدمی اس طرح صحیح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد کتنی نماز پڑے دو رکت اس نماز کا نام کیا ہے تحییت الوضو اور ان دو رکتوں میں آدمی کوئی وسوسہ اور سوچ اور خیالوں نہ لائے تو اللہ کے پاک میں عمر نے فرمایا غفر لہو ما تقدم من زمبی اس کے سارے پہلے گناہ کیا ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ تحییت الوضو کا کتنا بڑا سواب ہے تحییت الوضو کا کتنا بڑا سواب ہے کہ وضو کرنے کے بعد دو رکتے اس طرح پڑھ لے ایک اور حدیث بیان کر دو یہاں وہ بیان نہیں ہوئی مگر اسی سے متعلق ہے تحییت الوضو حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے اور جنت میں گئے اور چل رہے تھے رسول اللہ کو اپنے آگے آگے اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی اہت ماسوس ہوئی آواز آئی کہ میرے آگے کوئی چل رہا ہے میں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ جبرائیل مجھے یہ آپ نے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے چلنے والا نظر نہیں آ رہا میں دیکھ نہیں رہا مگر مجھے آواز آ رہی ہے کوئی آگے چل رہا ہے تو یہ کیا حقیقت ہے یہ کیا ماجرہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا غلام حضرت بلال ہے جب نبی علیہ السلام میراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال سے کہا بلال جب میں میراج پر گیا اور جنت میں چل رہا تھا تو آپ کو میں نے آپ نے آپ نے آگے آگے چلتے ہوئے آٹھ ماسوس کی اور مجھے بتایا گیا یہ بلال چل رہا ہے بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احزاز اور اتنا مقام تمہیں دے دیا ہے فرمایا اے اللہ کے رسول اور تو کوئی خاص عمل نہیں البتہ یہ ایک عمل میں ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا تحییت الوضو پڑھ لینا تو میں نے آپ کے فرمانے کے بعد وضو کے بعد تحییت الوضو کبھی نہیں چھوڑی اللہ کے نبی نے فرمایا یہی ہے وہ عمل جو جنت میں میرے آگے تیرے چلنے کا سبب بنائی تو کتنا اہم عمل ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والا ہے تو فرمایا من تبزہ نحو وضوی آزا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا سمسو اللہ رکھا تئین پھر دو رکھتنا ما تحییت الوضو پڑھ لی لا يحدثو فی ما نفسہو اپنے آپ سے باتیں نہ کی غفر لہو ما تقدم من زمبی موسیقی 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 خوان ابراہیم ابراہیم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ صالح بن قیسان کہتے ہیں ابن شعاب نے فرمایا وہ نقل کرتے ہیں خمران سے وہ فرماتے ہیں فلمہ تفضہ عثمان جب حضرت عثمان نے حضو کیا قالا حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا لاؤ حدیث انکم فلمہ تفضہ عثمان جب حضرت عثمان نے حضو کیا قالا لاؤ حدیث انکم حدیث ان لو لا آیتم میں تم سے ایک حدیث ضرور بیان کروں گا اگر قرآن کریم کی یہ آیت ایک نہ ہوتی تو میں تم سے بیان نہ کرتا میں ایک حدیث تم سے بیان کروں گا اگر قرآن کی ایک آیت میرے علم میں نہ ہوتی تو میں اس کو بیان ہوں لاؤ لا آیتم اگر قرآن کی وہ ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے وہ بیان نہ کرتا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ حدیث یہ ہے یہ قولو آپ فرما رہے تھے لا یتوزہ رجلن نہیں وضو کرتا کوئی آدمی فیحسن وضواؤ کہ اچھا وضو کرے ویسل صلات اور تحییت الوضو پڑھ لے اللہ غفر لہو مگر یہ کہ بخش دیا جاتا ہے اس کے لئے ما بینہو و بین السلات اس کے وضو اور نماز کے درمیان یا پہلے کے گناہ حتی یسلیہا یہاں تک وہ نماز پڑھ لیتا ہے قالا عروہ عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے ان اللہذین یکتمون ما انزلنا بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو عام نے نازل کیا ہے تو اس کا انجام جہنم کی آگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے وضو کیا اچھا وضو کیا اور اس کے بعد دو رکت نماز تحییت الوضو پڑھ لی اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں میں نے ایک عرصے تک یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیانوں نہیں کی تھی اور بیان نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ غلط فامی میں نہ پڑ جائیں لوگ اس سے غلط مطلب نہ لے لیں کیوں کہ یہ تو بہت بڑی بشارت ہے تو لوگ پھر کہیں گے چلو جی گناہ کرتے رہو وضو کر کے اس کے بعد تحییت الوضو پڑھیں گے تو ماف ہو جائیں گے تو لوگوں کو جرت اور دلیری نہ پیدا ہو جائے گناہ کرنے پر اس وجہ سے اس حکمت کے پیش ہے نظر میں نے بیان ہو مگر پھر مجھے ڈھر ہوا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور یہ حدیث مجھے معلوم ہے اگر میں بیان اب نہ کروں تو قرآن کریم کے اس آیت کے زمرے میں نہ آ جاؤں کہ جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئی چیز کو چھپا لیتے ہیں اللہ کے دین کو چھپا لیتے ہیں اللہ کے نبی کی بات کو چھپا لیتے ہیں وہ جہنم کے آگ عذاب میں مبتلا ہوں گے اگر وہ آیت میرے ذہن میں نہ آتی تو میں اس خطرے کے پیش نظر اس حدیث کو بیان ہی نہ کرتا مگر اس آیت کے خطرے کی وجہ سے پھر میں نے یہ حدیث بیان کر دی ہے کہ لوگوں سمجھو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤں دلیر نہیں ہونا تو اللہ سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی معافی اور اللہ کی مغفرات کے امیدوار بن جاؤں اور یہ عامال کرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا اللہ معاف کرے گا اللہ معاف کرے گا دے 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 اور تحیت الوزو کی جگہ ہم کوئی قضا نماز پڑھیں تو وہ جائی سوڑا پڑھیں نہیں سوال یہ انہوں نے کیا ہے کہ تحیت الوزو کی جگہ قضا نماز پڑھیں قضا نماز پڑھنا وہ تو ضروری ہے فرض ہے تحیت الوزو کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے قضا نماز کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے وہ اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے ہاں البتہ اگر یہ مسئلہ کوئی پوچھے کہ بتاؤں جی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تحیت الوزو پڑھوں یا قضا نماز پڑھوں پڑھوں گا ایک ہی تو پھر اس کو فتوہ یہ دیا جائے گا کہ آپ قضا نماز پڑھیں کیونکہ تحیت الوزو ایک نفل عمل ہے سنت عمل ہے اور قضا نماز وہ فرض ہے تو فرض کی ادائیگی جو ہے ہر حال میں اگر اس کو ایسے تطبیق کر سکے کہ قضا نماز دوسرے وقت میں پڑھ لے اس کے لئے کوئی وقت تو ہوتا نہیں اور تحیت الوزو کا وقت تو مقرر ہے لہٰذا اس میں اگر یہ فضیلت حاصل کر لے تو اس سے محرومی نہیں ہونی چاہیے اگر دونوں میں سے ایک ہی کرنا ہے تو پھر قضا نماز پڑھے آئی بات تھا ایک مسئلہ کچھ چلو آپ کے سوال کے بغیر بھی بتا دیتا ہوں بعض اوقات انسان آیا وضو کیا اور مسجد میں آ گیا اب مسجد میں آنے کے بعد وقت کی نزاکت اجازت نہیں دیتی کہ وہ پہلے تحیت الوزو پڑھے تو آتے ہی اگر اس کو سنتے پڑھنی ہے اتنا ہی ٹائم ہے تو وہ سنتے پڑھے اور انہیں میں نیت کر لے تحیت الوزو کی بھی تو سنتے بھی ہو جائیں گی تحیت الوزو بھی ہو جائیں گی اور اگر وہ آیا ہے وضو کیا ہے سنتوں کا وقت بھی گزر گیا ہے اب فرض نماز شروع ہو چکی ہے یا شروع ہونے والی ہے تحیت الوزو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے تو وہ فرض نماز میں شروع ہو جائے اور اس میں نیت کر لے تو تحیت الوزو کا سواب بھی مل جائے گا اور اگر نماز عملی طور پر شروع نہیں ہوئی وقت تھوڑا ہے دل کرتا ہے تحیت الوزو پڑھنے کو مگر اتنا وقت نہیں ہے کہ تحیت الوزو پڑھی جا سکے تو اس مقام پر اللہ کے پاک پہمبر نے رشاد فرمایا اگر یہ دعا پڑھ لے تو تحیت الوزو والا سواب مل جائے گا وہ دعا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و لا حول و لا قوت الا باللہ الا علیہ العظیم آئی بات سمجھ اور اگر اتنا بھی وقت درمیان میں نہیں ہے کہ یہ دعا بھی پڑھ سکے تو پھر و لا خولہ سے آگے والا عصہ اس کو چھوڑ جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بس یہ کلمات کہلے اس سے بھی تحیت الوزو والا سواب مل جاتا ہے نسیان سے کیسے چھوٹکارہ نسیان سے چھوٹکارہ یعنی اس کے لئے ایک تو یہی ہے کہ بعض اوقات ایک عمر کے تقاضے کے پیش نظر نسیان ہوتا ہے تو وہ تو جائنے کے لئے آیا نہیں اگر عمر کے تقاضے کے پیش نظر نہ ہو تو وہ علاج سے دور ہو جاتا ہے اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے اس کے لئے جو علاج ہے وہ بھی کیا جائے اور کچھ روحانی طور پر بھی انسان کے اندر نسیان پیدا کرنے کی اگر عمر ٹھیک ہے جوانی کی ہے کچھ سواب ہوتے ہیں تو ان پر اس وقت تو اس وقت میں بس بڑی مشکل ہے تو اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کو نسیان ہو تو روحانی طور پر وظیفہ اور عمل اکمیں بتا دیتا ہوں کہ جس آدمی کو نسیان کی عمر تو نہ ہو مگر نسیان کا مرض پیدا ہو جائے وہ مغرب کی نماز کے بعد پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے درود شریف پڑھنے کے بعد سات مرتبہ سور علم نشرح لکا یہ پڑھے اور اس کے بعد سات مرتبہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہ پڑھے اس کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھ لے اس عمل کو کرتا رہے اللہ تعالی نسیان سے بچا لے گا جیسے انہیں اگباب سیکھائیں ہم نے دو باب سیکھائیں اس کے مطمئنے میں دو باب ہمیں سیکھائیں میں دو باب ہمیں سیکھائیں اس سے بھی زیادہ ہو گئے بہت سارے ابھی آپ نے سیکھائیں مسائلگی تو امبار ہے ایک مسئلہ ایک باب ہوتا ہے ہاں ہے بلکل ہے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما یا اللہ سب کی ضروریات آج دے پوری فرما یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جاؤ اللہ کریم ہمارے کاموں میں تُو ہمارا مددگار معاون بن یا اللہ اپنی رحمتوں سے نواز یا اللہ اپنا فضل کرم نصیب فرما یا اللہ جو مصیبت مشکل میں ہیں نجات نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ آج لا مستمرہ دائم نصیب فرما یا حیو یا قیوم برحمتک استغیص برحمتک یا رحم اللہ